موسیقی ہمارے ملک بھارت میں بھارت سرکار نے ایک نی پی نیو ایجوکیشن پالیسی کو منظور کر لیا ہے ابھی تک ہم خواب خرگوش سے جگہ نہیں ہیں کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم انڈیویجل انفرادی طور پر کچھ کر ہی نہیں سکتے سوچ ہی نہیں سکتے ہم جب تک کہ ہمیں فلاں نہیں کہیں گے آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کیا پوچھتے ہیں انتظار کرتے ہیں کسی سے کہ ہم کوئی کھانا کھانا ہے کی نہیں کھانا ہے ای نیو ایجوکیشن پالیسی اگر آپ نے اس پالیسی کو نہیں سمجھا تو اللہ کرے میری بات غلط ہو پچیس تیس سالوں کے بعد مسلمان رہے گا اسلام رخصت ہو جائے گا نوز بلہ یہ بات میں بڑو سے بھی کہہ رہا ہوں یہ بات میں پسندہ بورٹ میں بھی عرض کیا ہوں یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں این ای پی نیو ایجوکیشن پالیسی یہ انہی لوگ وہی لوگ جی سکتے ہیں جو اس چیلنج کو قبول کر کر رفتار کے ساتھ چلیں جو لوگ سست ہیں بددیانت ہیں جن کے دلوں میں ملک کا درد نہیں ہے جو ڈھوم رچاتے ہیں مسنوعی تقوی اور پرہزگاریوں سے امت کو دھوکہ دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بھی امت کے نوجوان اپنے آپ کو برباد نہیں کریں گے انشاءاللہ آپ غور فرمائے کس طرح مقابلہ کریں گے آپ کی قوم اب بچوں کو اسکول جانا سو فیصد ضروری ہوگا سو فیصد ضروری ہوگا چاہے امام صاحب کا بیٹا ہو یا مفتی صاحب کا بیٹا ہو بچ کوئی نہیں سکتا پچھلے ستر سالوں میں ہم نے مدرسے کھولے اللہ جزائے خیر دے آمین ملکل صحیح کام کیا مگر لڑکوں کے لیے اتنا کیا ہے بیٹیوں کے لیے کیوں نہیں کیا اگر بیٹیوں کے لیے کیا ہوتا تو آج بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر نہیں آتے آج ہم رو رہے آج ہم ہاتھ اٹھا کر تڑپ رہے اللہ ہماری بیٹیوں کو بچا لے بچانے کی تدبیریں ہوتی ہیں تدبیریں ہوتی ہیں گلی گلی میں ہمارے مدرسے ہیں جہاں حافظ تیار ہو رہے ہیں حفاظ تیار ہو رہے ہیں علماء تیار ہو رہے ہیں اللہ کا لاک لاک شکر ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ اگر ہماری بیٹیوں کے لیے بھی ادارے بن جاتے اور وہ بھی محلے محلے میں تیار ہوتی تو آج یہ نوبت آتی جو ہم نوبت دیکھ رہے ہیں یہ جو دس لاک بیس لاک کی تعداد ہم سنتے رہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ منظلک مسلمانوں کی بیٹیاں کہاں چلی جا رہی ہیں یہ دن کیوں دیکھنے پڑھ رہے ہیں یہ دن صرف اس لئے دیکھنے پڑھ رہے ہیں کہ اپنی انانیت اور زد کی وجہ سے کہ ہم نے ایک طرف دیکھا اور دوسری طرف ڈلی دیکھا آپ اس امت کی بیٹیوں کو نظرانداز کیجئے گا آپ اس امت کی بیٹیوں کو اپنا حصہ نہیں سمجھئے گا آپ اس امت کی بیٹیوں کو اس امت کی طاقت نہیں سمجھئے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریال بنایا قوام بنایا سردار بنایا تو اس کا کیا مقلب ہے آپ نے اپنی سرداری کا حق ادا کیا امت کی بیٹیاں امت کا نصف حصہ ہے اگر یہ کمزور رہ گئی تو یہ امت کبھی کھڑی نہیں ہو پائے گی کہاں تیار ہوں گے لوگ لہٰذا آپ حضرات جو مدارس چلا رہے ہیں ان مدارس میں وحدانیت اور رسالت کے تصور کو مضبوط کرتے ہوئے اس میں کوئی چھڑ چھڑ نہیں وہاں پر تو پھر رہے نہ رہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن وحدانیت اور رسالت یہ ایمان ہے اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا چھڑ چھڑ کرنے کا اس کو مضبوط بناتے ہوئے اپنے مدرسوں کے بچوں کو نئے چیلنجز اور کمپٹیشن کو سامنا کرنے کے قابل تیار کی جنشان چوکو اسٹار آلہ کالٹی کے امدہ لذیز چاکلٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو اسٹار اورنگ آباد مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں مدارس اور مکاتی والوں کے لیے خوشخبری مفتی عربین ریس عربی جھبا شایہ توب اور صدری حفظ علم فازل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایات تحفہ سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انہو کی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں مفتی عربین ریس ابراہیم پورا گھوپال انڈیا آن لائن دارالعلوم فاروقیہ انٹرنیشنل گیارہ سال پرانا آن لائن ادارہ آئیے اب اپنے چھوٹے بڑے اور گھر کی خواتین کو گھر بیٹھے آن لائن تعلیم حاصل کرا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں آن لائن ناظرہ حفظ و تجوید اردو آلما کورس ترجمہ قرآن کورس حدیث کورس صراط مستقین کورس وغیرہ بہت سے کورسز ہیں تفصیلات کے لیے رابطہ کریں سات آٹھ چھے سفر چھے ایک سات نو آٹھ تین تحفظ دین میڈیا کی لا جواب کشیش لیٹس میسیج اب نئے امتاز میں جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمانوں کی دیکھوں مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سی سلسلہ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں کفریہ اور شرکیہ کارٹونز سے اب ملے گا چھوٹا اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدہ چل سلے ہم دوارے خوبصورت مزمیں دلچسپ موقعات دعائیں اور بہت کچھ سیرف کٹس میسیج پر جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں اور ہاں دوستو اپنے دوستو کو شیئر کرنا نہ بھولیں